بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزیدار سی ریڈی میٹ چکن کڑاہی بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے پیاز لیسن ادرک ہری میچو اور ٹرماتر کا پیسٹ بنا لینا ہے اس میں ہی آپ نے نمک کالی میچو اور حلدی بھی شامل کالینا ہے آپ اس میرینیشن کو ایٹ ایٹ باکس میں فریز بھی کر سکتے ہیں اچانک سے کوئی گیسٹ آ جائیں یا آپ نے کسی کو توفہ دن بھی دے سکتے ہیں یہ بہت ہی ڈیلیشن اور مزیدار بنیں گی اس کو بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے فار اگزیمپل اگر آپ نے فریز کیا ہوا ہے اس کو نکال کے آپ نے چولے پر رکھنا ہے اس میں ہی آپ تھوڑا سا دے ہی بھی شامل کر سکتے ہیں لیمو بھی آدھا کا پانی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں آپ نے اس کا چولے پر رکھنا ہے اس کا پانی نکلے جا تھوڑا سا پانی ایڈ بھی کر سکتے ہیں پانی ڈرائے ہو جائے گا آپ نے زیادہ چاہمچ نہیں ہلانا اور ہلکے سے شروع ہوتا ہے آپ پین کو ہی یا اکڑا ہی کو ہی اور ڈیلیشن کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس میں پھونے کے لیے آئل شامل کرنا ہے میرے جو لوگ ملائک شہر ہیں ان کے لیے آپ کم آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں بھی اچھے پانی شامل کر کے آپ نے اس کو دم والی آنچ پر آکھ لے ہیں جب اس کا آئل نکلنا شروع ہو جائے تو آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے ایک کپ پانی اکڑا ہی تیار ہے اس پانی کو آپ کچھ لوگ کی دم والی آنچ پر پکنے دینا ہے گرم گرم روٹی نان کے ساتھ آپ اس کو کام استعمال کر سکتے ہیں اس کی گانیشنگ اچھی سی ہو تو یہ اور بھی خوبصورت لگے گا پہلے آنکھیں دے کے ساتھ پھر کھانے کا مزاستہ ہے سبز دنیا شامل کریں آپ اس کے ساتھ ادھرک کے بھریک سلائس پر شامل کر سکتے ہیں اگر آپ سبز میچ کو کٹ لگا کر رکھ لیں دنگ کی ایزی انڈیلیشیس ریسپیز کو انجوائے کرنے کے لیے ڈیلی انڈیلیشیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کون کون سی ریسپی بنائی ہے اور کیسی بنی ہے اس ریسپی کو آپ ضرور بنائیے کہ آپ بہت ہی مزیدار بنیں گی اگر آپ کے بچے ہاسٹل جا رہے ہیں آپ ان کو بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں